اگست سے لاغو ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائسیز آج ہیں وہ تیز اکتیز اگست بیس سولہ تک لاغو رہیں گے اس میں میں ایک چیزیں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بالکل یعنی ایک کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ میں کہہ لیں چلیں سارٹ لبز یوز کر لیتے ہیں کہ بار بار ایک کہا جاتا ہے جی حکومت بہت زیادہ اس نے اس پہ پیٹولیوم پرادکٹس پہ ٹیکس کٹھا کر رہی ہے بہت زیادہ یہ پیسے لے رہے ہیں اور عوام کو پاس نہیں کر رہے اس میں کافی حد تک کنفیوزن ہے اور میں نے شاید وہ دوست جو جنہوں نے بجٹ سپیچ میں جب میں نے وائنڈنگ آف سپیچ کی تھی جنہوں نے سنا ہو تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ جی یہ مارچ بیس تیرہ میں پر لٹر ہر چیز کے اوپر کیا کٹھا ہو رہا تھا اور مارچ اس وقت میں نے دیا تھا کہ جون سولہ کے مہینے میں کیا حکومت لے رہی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پٹول پر جو بیس مارچ بیس تیرہ کے مہینے میں حکومت اس وقت کی لوی جو لے رہی تھی وہ چودہ روپے ستر پیسے وہ لے رہی تھی اپنا سیل ٹیکس آج ہم سترہ روپے تریپن پیسے لے رہے ہیں یہ یہ جو ہے نا یہ ایک مس کہلے انڈرسٹنگ ہے جو کہ پلٹیکلی بلکل غلط یعنی آرگومنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے حقیقت کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ پٹول کے اوپر چودہ ستر پیسے سیل ٹیکس اور دس پر پٹولیوم لیوی چوبیس پر ستر پیسے یہ حکومت آج نا اور پہ چوتیس پیسے سیل ٹیکس لے رہی ہے اور یہ آٹھ روپے انیس پیسے پٹولیوم ڈیولیمنٹ لیوی لے رہی ہے جو کہ اپ ٹو ٹین روپیز ہو سکتی ہے تو اس میں ستر پیسے یعنی قریبا سوا سات روپے کم لے رہے ہیں پر لیٹر ایس کمپیرڈ ٹو مارچ ترٹین اسی طرح جو سیل ٹیکس ہے اور جو پٹولیوم ڈیولیمنٹ لیوی ہے دیزل کے اوپر اس پر بہت بڑی کیمپین ہے جی اس وقت یعنی بہت زیادہ کم پیسے لیے جاتے تھے آج زیادہ ہیں آپ کو ہرانگی ہوگی کہ اس وقت سیل ٹیکس پندر روپے چھاسی پیسے تھا اور آج جو سیل ٹیکس ہے وہ پندر روپے چھاسی پیسے ہے بیس پیسے زیادہ ہے لیکن اس وقت جو پٹولیوم ڈیولیمنٹ لیوی آٹھ روپے دی اس کو ہم نے بیس پیسے کم کر کے ساتھ روپے چی پیسے کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیزل کے اوپر بھی جو گورنمنٹ لیویز تھیں بیس تیرہ میں مارچ میں وہ آج بھی وہی ہیں اور اس میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں ہے ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں ہے ایچ ایس ڈی کے اوپر جی ایس ٹی ہے جی پندر روپے چھاسی پیسے پرسنٹیج آپ چھوڑیں اب فکرز کا میں آپ کو دے رہا ہوں ایڈیل آٹھ روپے دیو آسو سات روپے سی پیسے ہے اب دونوں کو ایڈ کر لے تو اماؤنٹ وہی ہے کوئی ایک آئٹم ہے جسے دوسری جتنے ممالک ہیں اس خطے پہ انہوں تو پاس ہی نہیں کیا انہوں تو ریٹین کیا ابھی بھی ہماری پرائسز پٹولیوم مسنوات کی سب سے کم ہے اسی طرح کیروسین آئل کے اوپر اس وقت جو تھا بیس روپے تیس پیسے پر لیٹر لیا جا رہا تھا کیروسین آئل مٹی کا تیل چودہ روپے تیس پیسے سیل ٹیکس چھوڑ روپے پٹولیوم ڈیولیمنٹ لیوی اور آج ہم صرف اس کے مقابلے میں پانچ روپے پندرہ پیسے لے رہے ہیں بھی مٹی کے تیل کے اوپر یہ عام غریب ترین آدمی کی دہاتوں میں جو استعمال ہونے والی چیز ہے وہ اس کے اوپر اس وقت جو تھا وہ یعنی کیروسین چودہ روپے تیس پیسے اور چھے روپے پٹولیوم ڈیولیمنٹ لیوی اور چھے روپے تیس پیسے آج ہم اس کے اوپر دو روپے چھے پیسے لے رہے ہیں چودہ روپے تیس پیسے کا مقابلے میں پر لیٹر سیل ٹیکس اور جو اس پٹولیوم ڈیولیمنٹ لیوی یہ چھے روپے ہو تین روپے نو پیسے لے رہے ہیں یعنی this is the minimum آپ اندازہ کریں کہ بیس پیسے تیس پیسے کا مقابلے میں پانچ روپے پندرہ پیسے یعنی پندرہ روپے پندرہ پیسے ہم کم چارج کر رہے ہیں گورنمنٹ لیویز جو بیس تیرہ کا جو مارچ کا مہینہ تھا اور آج آج کے مقابلے میں جو ہائی آکٹین ہے اس وقت اس پہ انیس پہ بتیس پیسے تھی سیل ٹیکس آج اس پہ دس روپے چھپن پیسے ہم لے رہے ہیں آپ کا جو لائٹ ڈیزل آئل ہے اس وقت تیرہ روپے پچھپن پیسے سیل ٹیکس تھی آج اس کو اوپر ہم تین روپے چھالیس پیسے لے رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ یہ فیکس آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ابھی اپنے سادھیوں کہوں گا کہ یہ جو فیکس ہیں دونوں شیٹس یہ آپ کو اس کی سرکولیشن انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کاپیز ہم دے دیں گے اور اگر کو سلاح دوہ پوچھتے ہیں ایک نوٹ ساہرہ میں لانا تھا یہ مٹی کا تیل جو آپ نے کہا ہے ساتھ یہ جب سے پیٹولیو پرائز کام کر رہی ہے لیکن مارکنی پلیئرز جو مٹی کا تیل ہے وہ عام آدمی کو نہیں دے رہے جو ریفائنریز اور آئیل بارکٹنگ کمپنیاں ہیں وہ ڈمپ کر رہے ہیں اور اس کو ایڈیو میں یہ ایچ اس ڈی میں مکس کر کے ہائی پرائز میں جی اس کو میں اس کام نوٹس لیتے ہے جی میں اوگرہ کو بھی اطلاع کر دو پیٹولیو منسٹری کو بھی اطلاع کرتا ہوں کہ ان کو ایڈمیسٹریڈیو ایکشن لینا چاہیے اور انشاءاللہ موسیقی امیتہ کو کارٹن بنا ہوا ہے وہ پرائیسٹ کم نہیں کریں اس کو بھی دیکھیں کہ جی اچھ وہ دیکھتے ہیں جی سراؤلہ سب سے شکریہ پدرہ سولہ میں پیٹولیا پرائیڈکٹ پر جی ایسٹی کی ریکورنی کتنی ہوئی ہے کتنا وہ جمع ہوئے مہم بتا دیں اور پدرہ سولہ چودہ پدرہ کا آپ سے فکر دے رہے ہیں سوال ایت اسی نیشنل سمیدن پر سوال جڑا دیتا ہے وہ کٹھا کر کے دیتا ہے اچھا جی بہت شکریہ آپ کا بھی تھوڑی دیر میں پروپٹی ویلیوشن پر باگ کریں گا اس آباد میں وزیر خزانہ ساگڈار پریس کانٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف نے پیٹولی مصنوعات کی اگست کے لیے قیمتیں نہ بڑھانے کا حکم دیا ہے اور اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ اوگرہ کی سمری جس میں تین سے چار روپے پیٹول کی فی لٹر قیمت میں اضافہ کی سمری بھیجی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے اور وفاقی حکومت نے اگلے ماہ اگست میں پیٹولی مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نے قیمتیں نہ بڑھانے کا حکم دیا ہے یہ کہنا ہے اس آگڈار کی جانب سے وزارت خزانہ کو دو ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا وزیراعظم نے قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی ہے وزیراعظم کی جانب سے یہ بیان سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پیٹولی مصنوعات کی قیمتیں اکتیس اگست تک برقرار رہیں گی